قلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد نیجت المؤمنی خیر من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد سدا گیت کا سارم ہوں میں نزی کے توفیق ایسی آسا یا الہی مسلکتو امام ہے الیاس قادری مسلکتو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکا ہے تیری تیری تکا ہے الیاس قادری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحمن الرحیم هو اللہ الیلہ الیلہ ایلہ عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم بحر جا فضا تم ہو نصیبِ گل ستا تم ہو بحر جا فضا تم ہو نصیبِ گل ستا تم ہو بحر جا فضا تم ہو نصیبِ گل ستا تم ہو حبیبِ ربِ رحمان رحمان بحر جا فضا تم ہو سری ہے تو جا فضا تم ہو شگِ شاہن شاہ تن ہو بحر جا فضا تم ہو نصیبِ گل ستا تم ہو پیارہ پیارہ بحر جا σεCl یہی دل ہے برا سے کہا ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان ہو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان ہو باری آئی زادن ہو نظیم کل نتا تم کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد واعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ جب جستا ہیں بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آج 1432 سنہ حجری کے رمضان المبارک کی تیرہویں شب ہے عشرہ مغفرت مغفرتوں کی خیرات باٹ رہا ہے الحمدللہ بے شمار بے شمار بے شمار محتقفین دعوت اسلامی کے مختلف مراکز میں محتقف ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی تیس روزہ یعنی ماہانہ پورے ماہ رمضان کا اعتقاف جاری ہے محتقفین میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے قبل اس کے کہ ماقائدہ سوال و جواب کی ترکیب ہو اپنے ثواب میں اضافے کے لیے آئیے مزید اچھی چینیتیں کیا لیتے ہیں حسبحال اچھی چینیتیں کرتے جائیے اللہ عز و عز کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی چینیتیں کرتا ہوں اول تاخر مکمل مدنی مذاکرہ سنو گا بلا وجہ کپڑے بدن داڑی کے بال سر کے بال سیلانے دریوں کے دھاگے نوچنے انگلیوں سے زمین پر کھیلنے انگلیاں نچانے انگلیوں سے زمین کریدنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے جو بدنگائی کا باعث بننے پھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظم کی خاطر یہاں تک دو زنوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگائیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا سلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے و صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمائے آواز سے جواب دوں گا ترجمہ کبزو الیمان اپنے رب کے راہ کی طرف بلاو پکی تدمیر اور اچھی نصیت سے میں دیئے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا بخاری شریف مبارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغو عمی ولو آیا یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگر چھوئے کی آیت ہوگی پیروی کروں گا یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلن کروں گا نیکی کا حکم دوں گا برای سے من آگ کروں گا صلو علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد الحمدللہ چودہ سو بتیس سنہ ہجری کے ماہ رمضان و مبارکہ تیروی شب ہے محتقیفین کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوال کیجئے ہر سوال کا جواب پر وہ بھی بس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں من پڑا عرص کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فورم میری اصلاح فرمائیں مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جمشید احمد دستی میں حقیقتا آج تکیبن کو تین سال مکمل ہوئے مدرین چینل کو اور یہ حقیقتا مسلمانوں کی رمیندگی کر رہا ہے عالم اسلام کی رمیندگی کر رہا ہے علامہ قبلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ قادری صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ حقیقتا یہ میں ضرور کہوں گا جس وقت بے حیعی اور فہاشی کے دور میں جو ہاں کے اسلامی خطے میں بہت کچھ ہو رہا ہے تو اس پہ یہ حضرت صاحب کی جو محنت سے لاکھوں لوگ یعنی اضاہ راست پہ ہے اسلام انہوں نے سبق حاصل کیا دین کی طرف ہے نماز کی طرف ہے اور انہیں دنیا اور آخرت کا پتہ چلا اس چینل کی ترقی کے لیے حضرت صاحب کے لیے بدنی چینل کی پوری ٹیم کے لیے ہم دلی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامت رکھے اور یہ چینل انشاء اللہ تعالیٰ ان چینل کے ذریعے عالم اسلام میں یہ دین پھیل رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے میرا بھی حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب یہاں ایک بے ہے یہ پھیل رہی ہے اور اسلامی نظری ایک اتار تار کیا جائے خاص کر جو لباس کا عشو ہے اور نوجوان نسل میں بے ہے یہی رہی 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 ہے اس کی روکتہام کے لیے میں حضرت صاحب سے یہ رکیس کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں حقیقتاً کوئی زمین تفصیل بتائیں یہ ہمارے ملک کے ایمینے تھے جنہوں نے مدنی چینل کے بارے میں اور دعوت اسلامی کے بارے میں بہت ہی اپنے اچھے جذبات کا اظہار فرمایا میں ان کا شکر گزار ہوں اور انہوں نوجوانوں کی بیر آ روی اور لباس کے مطلب مختلف فیشن کے تعلق سے کچھ سوال کیا تو الحمدللہ دعوت اسلامی بیر آ روی کے خلاف اور ہر اس فیشن کے خلاف جو سنت کو مکار رہی ہے برسر پیکار ہے اور اس سوال کا جواب میں زبان سے کیا دوں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ کتنے نوجوان ہیں کہ جو کل ان میں سے ایک سے ایک فیشن کرنے والے ہوں گے گزشتہ کل تک اور آج الحمدللہ یہ اللہ کے گھر میں اتقاب میں بیٹھ گئے وہ پورے مہینے کے لئے جہاں تک بیر آ روی کا تعلق ہے تو ان میں آپ کو بے شبار بلیں گے جو کل تک نماز نہیں پڑھتے تھے آج یہ آپ کو انشاءاللہ تحجد گزار ملیں گے اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی نہ صرف نوجوانوں میں بلکہ بچوں میں بھی کام کر رہی ہے ہمارے مدرست المدینہ میں کمو بیش پون لاکھ مدنی منے پاکستان میں یہ مفت قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں بے شمار حفظ بند کر نکل گئے اسی طرح جامعات المدینہ ہے اس میں وہ درس نظامی کر رہے ہیں ہزاروں کی قداد میں ہمارے مدنی منے اور نوجوان اسلامی بھائی اور اسی طرح ہمارے اجتماعات میں بالغان کے مدرست المدینہ میں سنت اپر اجتماعات میں ورالہ کا دورہ براہ نیکی دعوت اور جیل خانوں میں جا کر مدنی کاموں کی ترقیبیں یہ الحمدللہ دعوت اسلامی مختلف شعبوں میں کام کری رہی ہے بہر عربی کے خلاف الحمدللہ پرچم بلند کیا ہوا ہے اگر سب ساتھ دیں گے نا ہمارے تو انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اجتماعات میں حضری دیں ودنی کافلے میں سفر کریں اور عملی طور پر ہمارے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ ہم مل جل کر اس ملک پاکستان کو انشاءاللہ حقیقی معنوں میں امن کا جہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ اور سنتوں کا جہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزب جل صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبید صل اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ملک عظمت خان میں لور دیر خیبر پختنخواہ کے ایک زلے سے جو شمالن علاقے میں ہے ملاکن ڈیویجن کا ایک زلہ ہے وہاں سے منتخب ممبر قومی اسمبلی ہوں میں مدنی چینل کے تین سال پورے ہونے پر جناب علیاس قادری صاحب کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں مدنی چینل سے نہ صرف مسلمان وں کے زیادہ تر وہ سوالات وہ ذہن جو اپنی دین اپنے مذہب کے بارے میں ہے اس کا جواب ملتا ہے بلکہ غیر مسلمیوں کو بھی رہنمائی مل رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اہمیت کے حامل چینل ہے میں بزاتے خود اس کو زیادہ وقت تی وی پر دیکھتا ہوں اور یہاں پارلمنٹ لاجز میں یہ ہمارے ساتھ ایک نمبر پہ یہ چینل آتا ہے تو اس سے ہم مستفید ہوتے ہیں اس پر دین مذہب کے بارے میں اچھی گفتگو ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ناتر رسول مقبول اور دین کے حوالے سے ایسے نشریات ہوتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر پاکستانی اس کو انتہائی اور میں اس رمضان مبارک کے مہینے میں ایک مرتبہ پیر اس کے تین سال مکمل ہونے پر اپنے اور اپنے دوست اور اپنے پیملی کی طرف سے اس چینل کی کامیابی پر اور تین سال مکمل ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ چینل آگے جو قیادت ہے جو ان کی ویجن ہے اسی سے ہم مستفید ہوتے رہیں گے بہت شکریہ میں مولانا علیاس خادری صاحب سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح اس چینل کے ذریعے دنیا کے بشمار ممالک کو علم دین کے بارے میں علم حاصل ہو رہا ہے مستفید ہو رہے ہیں تو میری ایک درخواست یہ ہوگی کہ دنیا جو آج رزق کے پیچھے ہر طرح سے جائز اور ناجائز طریقے سے کمانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے تو اس پر بھی مسلمان جتنے مسلمان اس دنیا میں بس رہے ہیں اور جتنے لوگ یہ چینل دیکھ رہے ہیں ان کی رہنمائی کی جائے جو رزق اللہ نے لکھی ہے ہمارے لئے تو وہی ہم کو ملنی ہے چاہے ہم اسے کسی بھی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے اس ٹاپک پہ اگر پروگرام نشر ہو تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے قومی اسمبلی کے ممبر تھے خبر اخت خاک اور ہمارے پتھان بھائی تھے وہ لہجے سے اپنے انداز لگا لیا ہوگا آپ نے دیکھا ان کا کتنا جذبہ موینی چینل کے حوالے سے بھی کتنے اچھے جذبات ہیں اور حلال روزی کے تعلق سے بھی ان کا ماشاءاللہ بڑا پیارا ہیں تو انشاءاللہ یہ مزید ہمارے سلسلے دیکھتے رہیں گے تو ان کو انداز ہوا کہ ہم رزق حلال پر کتنا زور دیتے کہ واحد چینل ہی تو ہے جس نے تاجیروں کے بھی کہ تاجیر کو کیسا ہونا چاہیے اس کے سلسلے چلائے اور نگرہ نشورہ نے اس پر بھرپور سنت رہیں گے تو حلال روزی پر اور حرام روزی کی مضمت پر تو الحمدللہ مدنی چینل تو ہر حوالے سے فرشت ہے اس پر بھی فرشت ہے میرا اس میں ذرنہ کہ کسی نے اتنے سلسل چلائے نہیں ہوں گے الحمدللہ تو واقعہ ار مسلمان کو صرف اور صرف رست حلال ہی جو بدن رست حرام سے پلا بڑھا وہ جہنم کا ایندن بنے گا جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا جب حرام کا لکمہ ایک روایت ہے جب حرام کا لکمہ پیٹ میں پلا تو اس پر اللہ اور تمام لوگوں کی لانت برس شروع جاتی ہے جب تک وہ پیٹ میں رہتا لکمہ اور اس حال میں کہ وہ لکمہ اس کے پیٹ میں وہ بندہ اگر مر گیا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا حلال روزی کی بڑی اہمیت ہے حرام کی بڑی وزمت ہے حلال روزی اور حلال غزہ کی بھی کیا بات ہے حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ کھاتا ہے تو وہ لکمہ اس کے پیٹ میں پہنچے اس سے پہلے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں یہ ایک بزرگ کا قول انہیں نکل کیا ہے اس طرح کا حلال کا پہلا لکمہ پہلے لکمہ کا ذکرہ ہے یہ کہ حلال حلال ہے حرام حرام تو سب مسلمانوں بچائیے کہ وہ صرف اور صرف حلال روزی ہی کوشش کریں وہ بقادر کفایت اس پہ ہرس اور جمع مال کی طرف اپنا وقت برباد نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے وقت فارغ رکھ چھیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ سلو علی الغبید آل علی مخمد مسلکتو امام الیاس قادری مسلکتو امام الیاس قادری تدبیر تیری ساہ الیاس قادری تدبیر تیری ساہ ہے الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ عاشق آج تیرا موچا کام ہے الیاس قادری سراگیت قادری سراگیت ہوں میں نبی کے حتوفیق ایسی آسا یا الہ سراگیت سراگیت